اے مسلمانوں صبر کرو بے صبر نہ ہو خوشادگی کا انتظار کرو نہ امید نہ ہو اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا جو شخص زیادہ ہسی مزاق میں مبتلا رہتا ہے اس کی بےہوتگی بڑھ جاتی ہے اگر کوئی پورے طال پر عیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے جسم مالک کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کریں اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے جو لوگوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو محذب بنایا اور اپنے باطن کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کیا وہی اللہ کے بزرگ بندے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے فوراں توبہ کر لیں وہ انسان ہے سبر مسیبتوں میں ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر نعمت پر شکر کا حکم نعمتوں کے بڑھنے کی وجہ ہے اور فقر پر سبر کرنا اللہ کے قرب کو بڑھا دیتا ہے خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے تخت و تاج کے بلبوتے پر اپنے آپ کو امیر سمجھا وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفال نہیں کرتا وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتا اور پورا کرتا ہے کسرس سے درود پڑنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور ہر خزانے کی ایک چابی ہوتی ہے روحانیت کے خزانے کی چابی درود شریف ہیں جہنم نفسانی خواہشات سے دھاپ دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھاپی ہوئی ہے بد اخلاق نہ بنو بد اخلاقی نہوست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں زیادہ باتیں نہ کرو اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اپتا جاتے ہیں آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہیں معاشروں میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں ترقی اجتماعی یعنی سب سے ملا ہوا عمل ہیں اس لیے سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جس کی زبان سچی ہے اس کے عامال پاکیزہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے ضرورت مند ہو جائیں گے اکل مند خود کو بیکار بے فائدہ بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا کیونکہ جب اکلے کم ہو جاتی ہیں تو فضول اور بیکار کام بڑھ جاتے ہیں وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو باتوں کا لمبا ہو جانا باتوں میں مصیبت ہے اور کام کے وقت خالی رہنا کام کی مصیبت ہے چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں مصیبت کو چھپانا صدقے کو چھپا کر دینا والدین کے ساتھ نیکی کرنا لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا دنیا داروں کے ساتھ رہن سہن دین کو داؤدار بنا دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہیں جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کتالب ہو وہ کبھی مطمئن اور راضی نہیں ہو سکتا وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات مو سے نہیں نکالتا عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر مو سے بولتا ہے برے کام کرنے والوں کے ساتھ جب تک سچ بولا جا رہا ہو جو عقل مندی اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے مگر آپ اس کے کہے ہوئے کا کیا مطلب نکالتے ہیں یہ ضرور اہم ہے اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے نفس کی خوشی خوشی نہیں دھوکا ہے اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے آپ پریشان نہ ہو اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہیں جو تمہاری آخرت کو سوار دیں موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امیز سے بڑھ کر کوئی جھوٹ چیز نہیں دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ حد تک پہنچ جاتی ہے ہمت چاہیے کھڑے ہونے کے لیے اور بولنے کے لیے اس سے زیادہ ہمت چاہیے اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے سبر کی دو صورتیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جینا پڑے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے ان لوگوں سے دور رہ کر جینا پڑے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں تمہیں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اسے بتا دے کیونکہ یہ وضاحت پیار میں بہتری اور محبت کو قائم رکھنے والی ہے علم جہالت کی موت سے دل کا زندہ ہونا ہے اور کفر کی تاریخی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے جس کام میں خواہشوں کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے اس کام سے برکت پڑ جاتی ہے جنت کے دروازے کی کنجی نفس کو خواہشوں کے پورا کرنے سے روکنے کے سوا اور کچھ نہیں دوزخ کے دروازے کی کنجی نفس کے مقصد اور اس کی مراد حاصل ہونے کے سوا اور کوئی نہیں جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی وجہ سے جانا وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت انسانی اعصاف میں سے ہے توقل یعنی بھروسہ رسک کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ملے صاف نہیں ہوتا اور نہ زندگی میں خلوص کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے لالچ کرنے والے سے ہر ایک وحشت اور نفرت کرتا ہے عالم کی نین بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نہ فرمانی جو شخص اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے وہ اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اخلاص ہے روحانیت پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں اور پسندیدہ کام یہ ہے کہ بندہ تمام حالات میں خدا تعالی سے خوش رہے علماء کا کام علمی باتوں میں غور و فکر کرنا ہے اور لوگوں کا کام ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانا ہے آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے لیکن اسے دل کا دروازہ نہیں کھلتا ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشہول ہو جاؤ سعادت پا جاؤ گے وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی طاقتور کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ کمال کرتا ہے علم سکھانے کی کوئی اجرت نہیں سوائے اس کے ایک دل سے شکر ادا کیا جائے لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولے تو وہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں برے عمال دیمک کی طرح ہیں ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے جس چیز میں یا جس عمل میں بھی بے ہیائی آ جاتی ہیں اسے عیب دار بنا دیتی ہیں اور جس چیز اور عمل میں ہیا آ جاتی ہیں وہ اسے خوبصورتی بخش دیتی ہیں انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شریف کون ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کمزور کے ساتھ انصاف کریں جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہو تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا سہارہ بنیں کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارہ دینے والا بنایا ہے چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور بے شک اس کا انتقام بہت سخت ہے وہ دل جو جانتا ہے وہ اس شما کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے مذہب سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت باقی رہ جاتی ہے اور صرف عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں اچھا عمل کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا پہلا فائدہ عمل کرنے والے کو ہوتا ہے تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہیں یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے ہمیں مشکلوں سے نکال دے فائدے میں وہ شخص ہیں جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے بہت بار اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا لوگ اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائے اگر کسی ایسی ہستی سے تعرف اور جان پہچان ہو جائے جو عارضو کا چہرہ دکھا کر عارضو سے بے عارضو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے ملہ کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے توڑا جا سکتا ہے جبکہ ولی کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے جوڑا جا سکتا ہے عبادتگاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی عظیم طاقت ہوتی ہیں کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے اگر حق کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو جہاں وہ برس رہے ہیں وہی حق ہے دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندو پر رکھے گم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے اللہ ہر بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لیے کافی ہے اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو بے شک اس نے عرشِ الٰہی پر لکھ رکھا ہے میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے ہر مرز کی دوا ہے لیکن ہر دوا میں شفا نہیں شفا میرے اللہ ہی کے بس میں ہے جیسا تم اللہ کو کلکل یہ چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا اب تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا کر اپنی آبرو بچالو جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہیں رات کی نماز چہروں کو نور سے بھر دیتی ہیں رات کو پاکیزہ بناتی ہیں اور روزی میں اضافے کی وجہ بنتی ہیں ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں دوستانہ رنگ میں شکوا کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی اکل مندی نہیں اور نظرانداز کرنے جیسی کوئی بردوباری نہیں اپنے اکل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناو مومن کی جان ہر وقت انتہان اور مصیبت میں رہتی ہے غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی بے صبری پر کوئی عجر و سواب نہیں ملتا جو زیادہ ہستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے غلطی ہر کوئی نکالتا ہے لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کرتا تکبر ایک شیطانی صفت ہے اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے مگر تیرے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو تو عشق کی تجلی تیرے دل پر کیسے پڑے گی تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عشق کے عقص کو قبول کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ اسے زنگ لگا ہوا ہے عشق کی وجہ سے محبوب کے طرف سے آنے والی سب مسیبتیں اور ناغواریاں عاشق کو گوارہ ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے جانور میں خواہش اور پرشتے میں عقل ہوتی ہیں مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ عقل دبالے تو جانور اگر خواہش کو دبالے تو پرشتہ بے وفاؤں کی کی ہوئی مہربانیاں پرانے پل کی طرح ہوتی ہیں انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو یہ پل گٹ جاتا ہے جب تک تو اپنے دل کو محبت میں فنا نہیں کر دے گا تو تیرا دل حقیقی دل نہیں ہوگا جب تک تجھے اپنی ذات کا خیال رہے گا تو دیدار کی خواہش نہ کر گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے جب انسان اس گناہ پر اسرار کیے جاتا ہے تو وہیں دل کی تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے لالچ میں پڑھ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا مالو جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے خبردار ایسا نہ کہہ کہ کل شروع کروں گا آج کا کام کل پر نہ ٹاگ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا سخاوت اور خیرات کو اپنا بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیس کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے انبیاء اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے لوگ مکمل بن جاتے ہیں ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے دنیاوی عقل کی دوڑ دھوب صرف کبر کے گڑے تک ہیں اس کے بعد کے حالات اس کے سمجھ میں نہیں آسکتے وہ صرف انبیاء اور اللہ کے دوست بتا سکتے ہیں جن کو عقلِ خداوندی حاصل ہے کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تک کمال ہیں پوچھا تنہائی میں گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے فرمایا اگر صرف اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر نہ تنہائی ہوگی نہ گناہ جس انسان میں سے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے وہ خوشک ہو جاتا ہے بہت سے لوگ شیطان کی طرح اپنے علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مثال سے محروم ہے اے ناکس نفس کی خواہشات سے بازا اور خدا کی طرف آجا اگر تو آئے تو دروازہ کھلا پائے گا اگر نہ آئے تو تیرا رب بینیاز ہے جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا نفس آدمی کے وجود میں غائبی چیز ہیں اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر اور وہ غائبی تلوار دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے خدا سے اس کے وہیں بندے ڈڑتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال اور ذر کی کوئی وقات نہیں چونکہ وہ دنیا کو ہکارت سے دیکھتا ہے اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا ہی نہیں کرتا اگر ہم بھرپور محنت اور کوشش کے بعد دعا کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اور جو بھی نتیجہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے بخوشی قبول کر لیں تو یہی مومن کی شان ہے اپنی خامیہ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کونسی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراحتے اور اس کی عزت کرتے ہیں اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی معنی استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس چھوٹے سے جز یعنی دنیاوی زندگی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایا زندگی یعنی آخرت کی مصیبتیں مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وکوف ہیں اکلمندر اصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی محلس سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سے سامان ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہیں جو بے پناہ ہوتی ہیں دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے کسی چیز کو حکیر نہ جانو کیونکہ جب ہم کسی چیز کو حکیر سمجھتے ہیں تو گویا خود کو بڑتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تکبر کیا ہے خود کو دوسروں سے بڑتر اور بہتر جاننا خواہ وہ علم دولت یا معاشرے میں آپ کا مقام ہو کسی لحاظ سے بھی جس نے تکبر کیا علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر ہمیں عزت دی اور ہمیں لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ وہ ہمیں زلیل کرتے جنس جو ہے وہ جنس کو پہچانے گی چور چور کو پہچانے گا درویش درویش کو پہچانے گا تو اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی آپ تمنہ شروع کرو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے جو کسی کے ہاں کسی بھی قیمت پر کبھی نہیں بکتا وہ اللہ کے ہاں بکتا ہے محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں اور محبت کی ایک سیڈ سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے جب تو کسی صاف دل شخص کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرے دل میں سیاہی اور کالک پیدا ہوگی جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں اچھا وقت آپ کی طرف آتا نہیں آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی یقین زخمی ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا مایوس نہ ہونا کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عامل کیا ہے دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اسی لیے تو عامل ضروری ہے خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی کبھی آغاز رہ جاتا ہے کبھی انجام اور اسی کشمکش میں یہ چند پاک دنوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا نہ سمجھی ہے کچھ امتحانوں میں سارا حصہ قسمت کا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو اس وقت لوگوں کو گناہگار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر باٹتے ہیں اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے جو چیز آنسوں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آگ کی زینت نہیں بن سکتی خواہ وہ محبت ہو عداوت ہو توجہ لمحہ یا کوئی انسان حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں اپنی پیدائش سے لے کر آخری ساس تک اپنے رب کا محتاج ہے انسان بھی عجیب ہے نشانیوں کو محفوظ رکھ کر شخصیت کو کھو دیتا ہے حالنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی آپ کی سب سے بڑی کوشش آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو وہ وہی ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اسے میں بات کرنے سے بچے آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن اور جمال بیکار ہیں دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے گوا بھی ہوتے ہیں سبھی کچھ ایک انسان کو نہیں دیا جاتا کسی کو آواز دی جاتی ہے کسی کو شکل کسی کو دولت اور طاقت کسی کو عقل اور دانش اور بہت کم ایسے ہیں جنہیں احساس کی طاقت سے نوازا جاتا ہے بہترین اور روشن یاد داشت وہ ہیں جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہو کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہو اور دل ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے کنارے قریب ریت میں دل کی بات لکھ کر بہا دینا نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اکل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونٹا ہے اور نادان بولنے کا انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندہ نہیں ہوتا جتنا برے اخلاق سے ہوتا ہے جس کی مسکراہت چھینی نہیں جا سکتی اسے شکست بھی نہیں دی جا سکتی جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیچ پھیکتے جاؤ سوال کا سفر پرسکون رہے گا اگر کانٹے پھیک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت میں تیہ کرنا ہی ہوتا ہے غلطی کرنا غلطی نہیں غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے نظامِ قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے رات اور دن کا مسافر سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا آرام کر رہا ہے حالانکہ وہ رات دن تیزی سے سفر کرتا ہوا موت کی طرف جا رہا ہے کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور آلہ درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے جو شخص اللہ تعالی سے غافل ہو جائے وہ ہر مسئیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے جو آدمی نفس کے چور کو قید نہیں کرتا شیطان اس کے قریب رہتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی پر نظر رکھتا ہے وہ زلیل اور خار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے عالم فازل آقل دانشون وہ ہے جو اپنے نفس کو درست اور سیدھا رکھیں اور ہر مسیبت سے اس کا امتحان لیں یاد رکھو نفس اور شیطان کے دھوکے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہاں میں اس چیز کی طلب کریں جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اللہ کے دوست کے لیے ریاکاری عالم کے لیے لالچ اور غنی کے لیے کنجوسی سے بچنا ضروری ہے انسان کی دو حالتیں ہیں ایک جسمانی اور دوسری روحانی جسمانی حالت میں انسان کا درجہ عام ہے اور روحانی حالت میں انسان کا درجہ خاص ہے جو شخص اللہ تعالی کی عبادت اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کرتا ہے وہ اپنی پوجہ کرتا ہے اللہ تعالی کی نہیں کسی انسان کے کمزرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو دوسروں سے اپنی تعریف سننا اچھی بات نہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی آخرت خطرے میں ہے کیونکہ آخرت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے شکوک اور شبہات کی نفی کرتا ہے وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا جب تک اس سچی خبر دینے والے کی سچائی پر یقین نہ ہو ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے آنکھیں گندگی اور آلودگی سے بشتی رہیں تو دل کی فضا بھی صاف رہتی ہیں جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کیلئے جہنم واجب کر دے گا جو اللہ کی محبت پا لیتا ہے وہ اپنی ذات کو مٹا ڈالنا چاہتا ہے لیکن جو پھر بھی اپنی ذات کو بلند رکھنا چاہے وہ اللہ کی چاہت کو کھو دیتا ہے بدگمانی اور لالج اللہ کی ناشکری ہوتی ہے جلد بازی بے وکوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے عشق ایک آگ ہے جو دل سے اللہ کے سواہ ہر چیز کا نقش جلا دیتی ہے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں جب انسان نے آئینہ ایجاد کیا اس نے اپنی روح اسے محرومی کی اقتداء کر دی وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے اکس کے لیے فکر میں لگ گیا دنیا پریشانیوں کا گھر ہے آنے والوں ذکرِ الٰہی کی مجلس میں سکون تلاش کیا کرو ذکرِ الٰہی ہر پریشانی کا واحد حل ہے بتا اس دنیا دو میں سکھی کون ہے ایک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرے جسے اللہ چاہے کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کسی کا ذکر کرتا ہوگا جو بیچارہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اسے کیا فکر کے دوسرے اس کو کیا سمجھتے ہیں انسان کبھی بھی اتنا بوڑا نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی نئی منزل نہ پا سکے یا کوئی نیا خواب نہ دیکھ سکے طویل خاموشیاں کبھی بھی اقرار نہیں ہوتی یا تو وہ گلہ ہوتی ہے یا پھر انتظار عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہیں تو بھی فائدے مند ہیں اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی ہلاک کر دینے والی ہے دنیا اور دنیا کی چاہ جھوٹا دریا نکلی جال حسن وہ چیز ہے جو دل کو دیکھنا سکھاتا ہے دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوہ بن جاتا ہے اور جب غلط ہوتا ہے تو درد بن جاتا ہے آنکھوں کی بہتات ہیں اور دیکھنے والوں کا کہت ہیں ظالم لوگ ابھی تک وہ زنجیرے تلاش نہ کر سکیں جو دماغوں کو جکڑ سکیں نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدے مند ہیں لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے تاریخی شعور نہ ہو تو ذہن میں علم کو تشکیل دینا مشکل ہے احساسِ ذمہ داری اور انصاف پسندی نہ ہو تو معاشرہ مر جاتا ہے اور مردوں پر کوئی قانون نہیں چلتا اچھی صورت والے کل سے ڈڑتے ہیں اور اچھی صورت والے آج سے ہیں بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں عالموں کی بھرمار ہے علم غائب ہو چکا ہے منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے خالص سے خالص تنہائی میں بھی دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے کبھی من کی شکل میں اور کبھی تو کی صورت میں بندگی میں ایک فخر ہوتا ہے جو آجزی کو دکھاوا اور بوجھ نہیں بننے دیتا جو دل خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے اس دل کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے پھر وہ دل میرا ہو یا آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا رات قبر ہی تو ہوتی ہے انسان مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے مقدر ہو تو اگلا چمکتا سورج دیکھ لے ورنہ کالی چادر اوڑ کر اپنے اندر ڈوب جاتا ہے زمین کے جس حصے پر نماز کی ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے جہالت کڑوی لگنے لگے بس یہی علم کا ذائقہ ہے جہاں شعور کی کمی ہوگی وہاں اس کمی سے فائدہ اٹھانے والا بھی ہوگا اور اس کمی کی نشان دہی کرنے والا بھی آپ اپنے رب کی سرپرستی میں ہیں لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو ڈھونڈ لیتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں خوبصورت چیز کو بسورت بنا دینا کسی بھی طرح جائز نہیں اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور کام برے ہو کیونکہ آدمی کو اس کے ساتھی کی طرح سمجھا جاتا ہے دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ جو گناہ کی تلاش میں نکلا اسے یہ گناہ دے دیتی ہے اور جو فضل کے تلاش میں نکلا اس کو یہ فضل دے دیتی ہے روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا قبول کرنا ہے اپنے فیصلے منظور کروانا نہیں اکل کا احترام یہ ہے کہ اکل سے سوالات کیے جائیں ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر سب کے سامنے اعلانیا کرنے میں شرم کا سامنا کرنا پڑیں آپ پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاب رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیس کرنا دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی عارضوں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا دیکھو خیال رکھو تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں بدبخت اور دکھی نہ ہو اہل بیت کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے علیہم السلات والسلام جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کرو شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو علم نفس کو زندہ عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہیں کو زیادہ دیکھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے کسی دوست سے تعلقات توڑنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو جو شخص اپنے نفس کو سوارنے کی وجائے اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ ہلاکتوں میں بھسا رہتا ہے اور شیطان اسے گمراہی میں کھیج کر لے جاتے ہیں آدمی کا دنیا میں ظلم کرنا آخرت میں اس کی بدبختی اور ناکامی کی نشانی ہے اپنے نفس کو تقویٰ اور پاکدامنی کے ذریعے سے کامل کرو اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کی تُو نے اسے عادت ڈال دی ہے جو تعلیم کی تلخیوں اور کرواہت کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی زلت میں باقی رہتا ہے ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا زائے کرنا ہے ایک اچھی روح اور مہربان دل کو ان لوگوں کے درمیان رہنے سے زیادہ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی جو اسے سمجھ نہیں سکتے دلیل صحیح بھی ہو تب بھی ایک اچھے اظہار کی ضرورت مند ہوتی ہے بھاگنا نہیں چاہیے نہ جنگ کی طرف نہ جنگ سے ذاتی فائدے کا تصور لالج یا خطرے کی وجہ سے اُبھڑتا ہے فاصلے ایک وہم ہیں روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی جسے چن لیتا ہے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ رنج اور تکلیف میں گھیر دیتا ہے اسے صاحب حال بنا دیتا ہے اگر اللہ انسان کے ساتھ ہے اور تمام کائنات مخالف ہو تب بھی جیت اور کامیابی اسی انسان ہی کی ہے جس کے غم میں دل میں یاد میں عشقوں میں تنہائیوں میں تکلیف میں اللہ آہے ہر منزل کا آخر بے حد مشکل ہوتا ہے اور مشکل خواہ کیسی بھی ہو کٹ جاتی ہے بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے کہا تو اشرف المخلوقات کہا یہ لذت دو پل کی تو کھیج کے وجود کو جدا کرے جو مقام روح کا تجھے پتا چلے کرم اسی کے پاس ہے جس کے پاس گیلی آنکھیں ہیں انسان کے اندر ضمیر حسین ہے اور نفس یزید ہیں دیکھ لو بیعت کس کی کرنی ہے سب سے مہربانی سے ملو کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے جو لوگ اپنی طاقت اور زور کے بل پر لوگوں پر ہاوی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں فکر نہ کریں پھر ایسے لوگوں کو قدرت سبق سکھاتی ہیں مسلمان کون ہے جو تنہائی کا مسلمان ہے آپ اور آپ کا رب جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے سب سے بڑی طاقت قوت برداشت ہے سب سے بڑا عمل صبر ہے سب سے بڑی عبادت قبول کرنا اور راضی رہنا ہے اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے اللہ آپ پر مہربانیاں فرمائے اے لوگوں اپنے رب کے پاس صرف مانگنے ہی آتے ہو کبھی صرف ملاقات کے لیے بھی آیا کرو محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ علم سے بہت بلند ہے قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے مبارک ہے وہ جو مکان میں رہا مکین بنے بغیر بستی جلی تو اس طرح شائع ہوئی خبر آتش زنوں کے تیل کا نقصان ہو گیا تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی حسن اظہار یعنی خوبصورت اظہار یہ ہے کہ باق ذہن کی گرفت میں آجانے کی دیتی ہیں جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا